مولای متقیان عیدت مند حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں آتے ہیں چاہیں وہ اہلِ حنود ہوں اور چاہیں سکھ ہو عیسائی ہو ہر مذہب ہر مسلق ہر دین کا آدمی اس بارگاہ پہ آتا ہے اور اپنی جھولیاں بھر کے جاتا ہے یہاں ہر طرف ایک جمع گفیر لگتا ہے یہاں مجالس سے امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے جو لوگ اولادوں سے مایوس ہیں وہ اولادیں لے کے جاتے ہیں جو دولت سے مایوس ہیں وہ دولت لے کے جاتے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے وہ گھر لے کر جاتے ہیں اور تمام لوگ جو بھی یہاں روتا ہوا ہاتا ہے وہ ہستا ہوا باپس جاتا ہے مولا کے قصیدے ہوئے کہتا جاتا ہے یوں تو میرے مولا کا اصل روضہ نجف اشرف میں ہے عراق کے اندر لیکن جو لوگ وہاں نہیں جا پاتے تنگ دستی کے لیے تو یہاں آتے ہیں جو سرزمین نجف تک پہنچ نہیں سکتے یہاں وہ عاشق مولا بلائے جاتے ہیں اور دوستوں آپ کو بتاتا چلوں یہ بارگاہ وہ ہے جہاں ہر انسان کی دلی مراد پوری ہوتی ہے وہ کوئی بھی ہو کہیں سے بھی آئے اگر ایک مرتبہ یہاں صدق دل سے آ گیا اس کی مراد پوری ہوتی ہے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی جو بھی حاجت ہو تمام مزاروں پہ ہو کے آیا ہو مندروں میں ہو کے آیا ہو اور جس کی مراد نہ پوری ہو ایک بار اس جوڑی پہ آکے سجدہ رید ہو جائے قسم خدا کی کائنات کی ہر دولت اس کو یہاں ملے گی فقط و السلام موسیقی